ہائیڈروپونکس فارمنگ ایک جدید طریقہ کاشت ہے جس میں مٹی کا استعمال نہیں ہوتا سننے میں تو بہت ہی حیرانکن معلوم ہوتا ہے کہ مٹی کے بغیر بھل یا سبزیاں کیسے ہوگائی جا سکتی ہیں نہ صرف یہ بلکہ ہائیڈروپونکس فارمنگ میں درجہ حرارت، نمی، پھراک اور روشنی کو کنٹرول کر کے سارا سال پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ڈاکٹر ارشت محمود سے جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے ہائیڈروپونک فارمنگ کے ڈائریکٹر ہیں اور آپ کو دکھائیں گے کہ ہائیڈروپونکس فارمنگ کیسے کی جاتی ہے ہائیڈروپونکس فارمنگ میں پودوں کو بہت احتیاط سے رکھا جاتا ہے اس لیے فارمنگ میں داخل ہونے سے پہلے جوتوں پہ کور، سر پہ ٹوپی اور جسم پر کوٹ پہننا ضروری ہوتا ہے ان احتیاطی تدابیر کو بائیو سیکیورٹی کہتے ہیں سٹریلائزیشن کا مین پرپس یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا انسیکٹ کوئی چیز اندر نہ جائے انسیکٹ اور یہ چیزیں اندر چلی جائیں تو آپ کو پھر اس کے لیے سترے کرنا بڑتا ہے تو یہ جو ہائیڈروپونکس کی پرادرٹس ہیں ان میں ہم سپری نہیں کرتے ہائیڈروپونک فارمنگ کے دو مراحل ہیں پہلے مرحلے میں نرسری تیار کی جاتی ہے اور دوسرے مرحلے میں نرسری کو فارمنگ میں منتقل کیا جاتا ہے نرسری تیار کرنے کے لیے چار چیزیں درکار ہیں جن میں ٹریز، راک فول، جو کہ مٹی کا متبادل ہے، بیج اور ورمیکولائٹ ٹری میں راک فول کے چھوٹے پلگز ہوتے ہیں جن کے اوپر ہاتھوں کی مدد سے بیج رکھا جاتا ہے اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے اچھا بیج منتخب کرنا بہت ضروری ہے اور اس فارم کے لیے زیادہ تر بیج ہولنڈ سے امپورٹ کیا جاتے ہیں بیج لگانے کے بعد ورمیکولائٹ ڈالا جاتا ہے اور ورمیکولائٹ میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے اس طرح سے بیج لگانے کے بعد تین چار دنوں میں اگاؤ شروع ہو جاتا ہے اور پودے کی جڑیں نیچے موجود راک فول کے بلوکس میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں کیسر تو یہ کتنے ایریے کے لیے جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے اگر ہم بلفرد ایک اکڑ کے لیے ہم لگا رہے ہیں تو ہمیں کتنی نصر کرنا ضروری ہے ایک اکڑ کے لیے ہم ایٹھ تھاؤزن پلانٹس جو ہے نا ایٹھ سے ٹین تھاؤزن کے دمیان پلانٹس تیار کرتے ہیں اور اس میں ایک ایٹھ تھاؤزن آٹھ ہزار پودے لگانے کے بعد پھر اس میں کچھ پودے دمیان میں ان میں کوئی پرابلم آتا ہے ہم ساتھ ساتھ کرتے ہیں اس کے لیے ایڈیشنل آم ایک سے دو ہزار پودے ساتھ پکتے ہیں یہ جو ہماری یہاں پہ نرسی تیار ہو رہی ہے جو ہماری کی پنیری ہے یہ ہم عام جو انوارمنٹ ہے اس کے لیے بھی لگا سکتے ہیں بائے فرسلوں میں بھی لگا سکتے ہیں صرف ہیڈرپونکس کے لیے یہ کہیں بھی لگائی جا سکتی ہے عام فرسلوں کے لیے بھی ہم اسی طرح یہاں پہ پنیری تیار کرتے ہیں اور فارمرز کو ہم اس طرح دستیاب ہوتی ہے جتنے بھی ہمارے پاس فارمرز آرڈ کرتے ہیں جس بھی ورائیٹی کا جو بھی سیڈ ان کو چاہیے اور جس بھی فسل کا چاہیے وہ ہم یہاں پہ تیار کر کے فارمرز کو دیتے ہیں اب ہمارے پاس اگر دس لاکھ بھی کارڈر آتا ہے سیڈلنگ تیار کر کے فارمرز کو دینے کا تو ہمارے پاس یہ فسلٹی اویلیول ہے کہ ہم ان کو ویدن ففٹین ٹو دیز ٹو پندرہ دنوں میں اسے ایک مہینے کے درمیان تیار کر کے دے سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں دوسرے مرحلے کی جانب دوسرے مرحلے میں پنیری کو بڑے بلوکس میں اور پھر فارم میں منتقل کیا جاتا ہے پلاغ من اسے کو بڑھتے ہیں ایک بڑھتے ہیں دو پودے لگاتے ہیں اور یہ پودے جو ہیں ان کو جڑے جو ہیں اس بڑھتے ہیں جس وئی سے پودہ تیزی سے بڑا ہوتا ہے یہ آپ سلیب دیکھ رہے ہیں یہ سلیب جو ہے اس کے اندر ایک میڈیا ہوتا ہے جس کو ہم کوکو پیٹ کہتے ہیں یہ کوکو پیٹ جو ہے یہ ناریل کا چھلکا ہوتا ہے جس کو گرائنڈ کر کے یہ بنایا جاتا ہے اور اس میڈیا کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر انسیکٹس اور جرمز نہیں پیدا ہوتا ہے سٹریلائز زیادہ دیر رہتا ہے اور اس میں فنگرز بھی نہیں لگتی اس وجہ سے یہ زیادہ ہائیڈوپالنکس میں پریفر دنیا میں کیا جاتا ہے تو اس میڈیا اس کی یہ سلیب ہوتی ہیں ان سلیب کے اندر ایک سلیب کے اندر ہم دو بلاکس لگاتے ہیں یعنی چار پودے اور یہ تقریبا ایک میٹر کا ہوتا ہے تو ایک میٹر سوکر میں یہ تقریبا ہمارے چار پودے جائیں وہ اس میں لگتے ہیں اس میں ہم نے جب پلانٹ لگا دیا تو اس کے بعد ہم اس میں جو ہم نے کھادیں دینی ہے اس کو ہم نے اپاشی کرنی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ جو ہماری روایتی کھیتی باری ہے اسی طرح ہی ہے یا اس کا مختلف ہے ہائیڈوپانک چونکہ نام سے جیسے ظاہر ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس میں زمین کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم اس میں پودے کو ایک خاص میڈیا یعنی وارٹر سے پانی سے تیار کرتے ہیں پودے کو پھلنے پھولنے کے لیے کل سولہ غزائی اناثر درکار ہوتے ہیں جن میں سے تین پودا ہوا اور روشنی سے حاصل کرتا ہے اور باقی غزائی اناثر وہ ذریعہ ڈرپ ڈرمز میں موجود محلول یا آپ اس کو ریسیپی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذریعہ دیے جاتا ہے پورے فارم کا ڈرپ پریگیشن ایک الگ کمرے سے کنٹرول کیا جاتا ہے یہاں پہ ہم جتنی پودوں کو خوراک جاتی ہے جس میں ڈیفرنٹ نیوٹریئنٹس ہوتے ہیں وہ ہم یہاں پہ پریپیئر کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کیمیکلز کا ایک گروپ ہے ڈیفرنٹ کیمیکلز پڑی ہیں یہاں سے ایک خاص پروپورشن سے ہم وہ کیمیکلز لے کر پانی کے اندر مکس کر کے پودوں کو دیتے ہیں یہ آرو یونٹ ہے دیورس آسماسیس یونٹ جو کہ پانی کی بلکل پانی میں سے ہر طرح کے جو سالس ہیں ان کو بلکل نیٹریلائز کر دیتا ہے اور بلکل آپ کو ایک پیور وارٹر وہ ملتا ہے اس کا بیسک پرپس یہ ہے کہ ہمارا جو طرح بھی ڈرین وارٹر ہے جو کہ پودوں سے ایکسیسی وارٹر واپس آتا ہے جس کو ہم نے دوبارہ ایریگیشن کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے اس کے اندر جتنے بھی اگر کوئی فنگس کے سپورز کوئی بھی جراسین کچھ بھی چیز آ رہی ہو تو اس کو کل کر دیے جائے دو تین ہفتوں میں پودے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہاتھوں کی مدد سے دوری کے گرد گھمایا جاتا ہے تاکہ بیل اوپر کی جانب سیدھی بڑھے یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طریقے فارمنگ میں کیڑے یا پھپوندی کو مارنے کے لیے کیا اقدام کرتے ہیں سب سے پہلے تو کیڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پیلے رنگ کی ٹیپ جس کو پھندہ کہا جاتا ہے لگا کر کیڑوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور ٹیپ پر لگا چپ چپا مادہ کیڑوں کو اپنے ساتھ چپکا لیتا ہے جس کی وجہ سے کیڑے کنٹرول ہو جاتے ہیں اور پھپوندی کو کنٹرول کرنے کے لیے فوسفورس ہیٹر استعمال کیے جاتے ہیں چونکہ نمی درجہ حرارت اور دیگر اناثر بھی کنٹرول ہوتے ہیں اس لیے پھپوندی اور کیڑوں کا حملہ کم سے کم ہوتا ہے جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں کہ اس وقت یہ جو پلانٹ ہے یہ فلاورنگ سٹیج پہ آپ کا موجود ہے لیکن فلاورنگ سٹیج کے ہونے کے باوجود اگر یہ عام فسم میں ہو تو اس پہ بہت کیڑوں کا اٹیک آتا ہے اور اس وقت فلاورنگ سٹیج پہ ہونے کے باوجود اس پہ کوئی بھی کیڑے کا اٹیک نہیں ہے تو اس سے آپ کی بہت حد تک پیسوں کی بچت جو ہے وہ اس میں ہو جاتی ہے اور دوسرا سپریہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے جو فروٹ کا ٹیسٹ ہے اور اس کے لیے آپ کی صحت پہ جو اثر ہے وہ بہت حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے سر جیسے اب جیسے کہ فلاورنگ سٹیج پہ ہے اس کے بعد اس کی فروٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو جو اس کی پیداوار ہے اس میں اور جو ہماری روایتی پیداوار ہے اس میں بھی ڈیفرنس ہے کہ جو ہمیں منافع ہے وہ اس میں زیادہ دستیاب ہو رہا ہے بلکل یہ جو ہائیڈرپونکس ہے اس میں ہم ایک اکڑ سے تقریباً پچاس ہاٹھ لاکھ روپائے کی سیل کرتے ہیں جبکہ عام کھیت میں اگر ہم دیکھیں تو ایک اکڑ سے آپ ایک سے دو لاکھ تین لاکھ اس سے زیادہ یا چار لاکھ پانچ لاکھ اس سے زیادہ آپ اوپر نہیں جاتے اگر ٹرنل پار نہیں ملتے ہیں جی ناظرین اپنوں نے جیسے دیکھا کہ اس میں اگر آپ ہائیڈرپونک میں لگاتے ہیں تو آپ کا منافع کا مارچن بہت زیادہ ہے جب روایتی لگا رہے ہیں اس کی مناسبت سے اگر آپ ہائیڈرپونک میں لگاتے ہیں تو منافع جو ہے آپ کے پاس وہ بہت زیادہ دادہ میں آجاتا ہے جو سر اس کے بعد جب ہم یہاں سے اس کی پیکنگ کرتے ہیں اس کی پیکنگ کے سپیشل طریقے ہیں کہ اس طریقے سے پیکنگ کرنی ہے یا پھر کسی بھی آپ عام طریقے سے بھی توڑتے ہیں اس میں جو ہماری پیکنگ ہے اس کے لئے ہم کلپر یوز کرتے ہیں اور کلپر سے ہم اس کو خاص ڈسٹنس سے کٹ کرتے ہیں تاکہ پودر جو پھل ہے اس کو اس کی پیشیبلٹی جو ہے وہ کم سے کم ہو سکے اور خواب کم سے کم ہو سکے اور اس کی پانی کی مقدار اور نیوٹرینٹ وہ بھی اس کے اندر مینٹین رہے ہیں تو اس لہا سے یہ خاص کلپر سے ہم اس کو ایک خاص پوائنٹ سے اسے کٹے ہیں اور پھر اس کو پیکنگ کے لیے پیکنے کی پیکنے کی دیگئے ہیں ٹکے سے اس میں جو ہمارے پوست آوروس لاؤسز ہوتے ہیں یعنی ہم بیدا بار کے بعد جب ہم پھلوں کو لیتے ہیں اس میں جو مسلے آتے ہیں وہ پوست آوروس لاؤسز بھی کم ہیں یا وہ مسائل اس کے بھی ویسے آتے ہیں ہائیڈو اپونکس میں پوست آوروس لاؤسز جو ہیں وہ کم سے کم ہیں کسی بھی اور میتھے مقابلے میں ہمیں الحمدللہ ہماری کبھی بھی کوئی فاصل کو آر ویسٹنگ کے دران یا اس طرح کٹھائی کے دران کبھی بھی نقصان نہیں ہوا اور سر جیسے ہم جب جو ہیڈرپونک کا فروٹ ہے یا ہم روایٹی جو کھیتی باری سے فروٹ لیتے ہیں تو اس کے اور اس ہیڈرپونک کے جو فروٹ ہے اس کے ٹیسٹ میں اور کالیٹی میں کوئی دفرنس آتا ہے بلکل بہت بڑا دفرنس ہے جو عام ہم کھیتوں میں جیسے میں نے پہلے بھی ایک طرح بتایا ہے کہ کھیتوں میں جو بھی چیز پروٹ کرتے ہیں اس میں سب سے بڑا پرابلم یہی ہوتا ہے کہ زمین کے اندر کہیں ماتنیات کام ہیں کہیں زیادہ ہیں کوئی ایک جگہ پہ ماتنی جزد زیادہ ہے اور کوئی دوسرا جو ہے وہ کام ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے جو پھل ہے اس سب سے بڑا اس کا انڈیکیٹر یہی ہے کہ کبھی وہ چھوٹا ہوتا ہے ایک ہی پودر پر کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے اس قسم کے ہوتے ہیں اور اس کا کوئی شیپ کبھی ٹیڑی ہوتا ہے کبھی اس کا کلر صحیح نہیں ہوتا ہے ہائیڈرپونکس میں ہم جتنے بھی پھل ہوتا ہے وہ سب ایک جیسا ہوتا ہے بالکل اس کی شیپ بھی ایک جیسے ہوتا ہے بالکل نیٹ کلین اور ایک جیسا ہومو جینیس ہوتا ہے اور دوسرا اس میں یہی جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ اس میں جو پھل ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کے اندر چونکہ مکمل اجزاء موجود ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ جو انسانی صحت ہے اس کے لیے سب زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اگر اس جدید فارم کے خرچ کی بات کی جائے تو پہلی مرتبہ 80 لاکھ فی اکڑ خرچ آتا ہے اس کے بعد ہماری جب یہ لاجاتی ہے تو اس کی جو پیکنگ کرنے کے لیے ہم کلپرز وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی بھی کوئی کسٹ کا آتا ہے یہ تقریباً اکرپمنٹس اور یہ چیزیں ایک اکڑ کے لیے ہم ملا کے تقریباً چار لاکھ میں یہ ہماری آجاتے ہیں جتنے بھی اس کی ان کو گروہنگ سپائیز کہتے ہیں تو یہ چھوٹی چیزیں ہوتے ہیں جس میں تھاکہ بھی شامل ہے کلپرز بھی شامل ہے بوکس بھی شامل ہیں بہت ساری چھوٹی چیزیں جو اس میں استعمال ہوتے ہیں سب اس میں آجاتے ہیں جو لوگ فروٹ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پیرامیٹرز کیا ہیں سٹینڈرز کیا ہوتے ہیں ایکسپورٹ مارکٹ میں سب سے بڑا جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ پی جو پروڈکٹ ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق ہے یا نہیں وہاں پی جو کنزیومر ہے وہ بہت زیادہ کانشیس ہوتا ہے کہ جو بھی پروڈکٹ جاتی ہے کیا اس کے اوپر کوئی ایسی چیز تو نہیں جو اس کی ہیلتھ کے لیے نقصان دے ہو تو اس وجہ سے دنیا میں سٹینڈرز کا استعمال شروع ہوا ہے تو انٹرنیشنل سٹینڈرز جو ہے اس میں کافی زیادہ انوال ہوتے ہیں ہائیڈرپونکس میں جہاں ہم اس یونٹ میں کھڑے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے آئی ایسو نائن تھاؤزنڈ وان جو ارگنائزیشن کا سٹینڈرز ہے وہ خوابایا جب وہ ہو گیا تو پھر ہم نے فوڈ سیفٹی کا آئی ایسو ٹونٹی ٹو تھاؤزنڈ پہ سرٹیفکیشن گبھائی اور جب وہ ہماری سرٹیفکیشن ہو گئی تو اس کے بعد ہم نے گلوبل گیپ کی سرٹیفکیشن رہے تو ہماری جتنے بھی یہاں پہ پرکٹیسز ہیں وہ گلوبل گیپ کے مطابق ہیں یعنی گود ڈی کلچر پرکٹیسز ہیں اور اس کی بنیاد پہ ہمارا جو سفائی کا نظام ہمارا پودے کی گروہ کرنے کا نظام اور اس کے اندر استعمال ہونے والی چیزوں کو سٹریلائز کا استعمال کرنے کا نظام وہ بلکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہے اگر پرادکٹ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق پیدا کی جائے تو وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں اس کی پرائس بھی اچھی ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ قابل خبول بھی ہوتی ہے کنزیمر کو اور دوسری جو بڑی بات ہے وہ اس میں سٹینڈرڈز میں وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جو بھی یہاں سے چیز پیدا کرتے ہیں اس کو باقیدہ ڈاکومنٹیشن اس کی مکمل ہو اور اس کو وہاں سے دیکھا جا سکے کیونکہ انٹرنیشنل کنزیمر جو ہے وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ جو چیز اس نے کھائی اگر اس میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ وہاں پہ جو اس کے پاس اس کا بارکورڈ ہے وہ اس سے ٹویس کیا جائے اس میں ٹویسیبیلٹی جو ہے ہائیڈرپاونکس میں ہم نے مکمل رکھی ہوئی ہے اس وجہ سے ہماری انٹرنیشنل مارکٹ میں پرادکٹ سے ہیں وہ بہت اچھی قیمت لیتی ہیں اور دنیا میں دوسری پرادکٹ نسبت ان کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہائیڈرپاونکس فارمنگ کیسے کی جاتی ہے اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کے تمام سوالات کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یا ہائیڈرپاونکس سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا لٹریچر پڑھنے کے لیے ہماری باخبر کسان انڈرویڈ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کریں اس کے علاوہ ذریمہرین سے رابطہ یا بات کرنے کے لیے ہماری ہیلپ لائن نمبر 030303 00000 پر کسی بھی وقت مفت کال کر کے ذریمہرین سے بات کر سکتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ